عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اتوار کا دن ہے اور پندرہ اکتوبر آج ڈیٹھ ہے آج میں دو ہفتے بعد اس کھیت کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو دو ہفتے اس کی بجائی کو ہو گئے ہیں ستائیس سپٹمبر کو اس کی کاشت کی تھے ہم نے اور آج یہ پندرہ اکتوبر ہو گئے تین دن وہ اور پندرہ دن یہ سولہ سترہ اٹھارہ دن ہو گئے اس فصل کو ہم نے کاشت کیا ہو گیا یہ ہائیبریڈ کینولا کا سیڈھ ہم نے کاشت کیا ہے وطر پہ تو اس میں یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جرمی نیشن اس کے ہو گئی ہے لیکن ایک بارش ہوئی ہے رات کو کافی تو اس کی مدد سے یہ وطر پہ ہی تھی تو اب تھوڑا سا اس میں نمی آگے مزید جب ہم نے اس کی بجائی کی تھی تو اس کا وطر تھوڑا سا کم تھا لیکن اب اس کا پروسس جو تھا جرمی نیشن کا تقریباً وہ کافی حد تک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ لیں جرمی نیشن کافی ہو چکا ہے یہ بننے کی مشرق والی سائیڈ ہے اور یہ جس سائیڈ پہ دھوپ رہتی ہے اور یہ چھاؤں والی سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھاؤں والی سائیڈ پہ کتنی زیادہ ہے جرمی نیشن اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ نہیں بننے کیا یہ کام بننا اس کے اندر ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کو ایک ایشو آ رہا ہے جو میں نے ایشو کیا ہے کہ اس کے پتے چوہ نا وہ اس پہ ایک ایشو آیا ہوگا ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں نظر ایک سے یہ ایشو آیا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے کس طرح کے ہو رہے ہیں اس کے پتوں میں نا سراغ بن رہے ہیں تو ایک تو اس کو کس چیز کے سپریہ کی جائے اگر کوئی بھائی زیادہ پہتر جانتے ہیں تو وہ قائد کر سکتے ہیں کومنٹ میں کہ اس کو کون سی سپریہ کی جائے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کو پانی کب لگایا جائے یہ وطر پہ کاشتا ہم نے کی تھی لیکن کچھ حصے پہ اس کی جرمینیشن نہیں ہوئی ایک وہ سائیڈ سب سے وہ سائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی وہ کورنر ایک ہے اس سائیڈ پہ اس کی جرمینیشن نہیں ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمینیشن اس کی بہترین ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ تقریباً بہترین پودے کے افاصلہ بھی اور ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کچھ سائیڈیں ہیں جہاں پہ ایشو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جیسے یہ پودا ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا صحت بند پودا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس پہ وہ ایشو نہیں ہے اب بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے اس کے اوپر یہ پتوں کے اوپر نہ مٹی لگئے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اب تین سے چار پتے بھی نکلائیں لیکن اس کے اوپر یہ رات کو جو بارش ہوئی تھی اس کے وجہ سے مٹی لگئی ہے تو ابھی دیکھا کہ جو پودے پہلے اگ گئے تھے جہاں پہ وطر اچھا تھا یہ وطر کا فرق آیا ہے اس میں ابھی جڑی بوٹیاں کوئی اتنی خاص نہیں ہے اٹسٹ کے کچھ چند دانے ہیں وہ اس کو ایک گوڑی کروائیں گے جب اس کو پہلا پانی دینے والا نزدیک ہوگا تو تاب اس کی چھدرائی بھی دیکھ لیں گے کہ اگر جس جگہ پہ پودے زیادہ ہیں اس جگہ پہ ہم اس کی چھدرائی بھی کر دیں گے اور جس جگہ پہ پودے کم ہیں تو جب پانی دیں گے تو میں بھی جو بیج اگر نیچے ہے تو وہ بھی اگ گئے گا یہ دیکھیں یہ بھی ایک حصہ ہے اس پہ بھی پودے دیکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ اب دیکھ لیں تو اس کو مطلب سے یہ ہم اس کو اب کیا کرنا چاہیے یہ آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو اس کو سپری کا میرا ارادہ بن رہا ہے آج یا کل میں اس کو سپری ضرور کی جائے تاکہ یہ جو پتے اس کے اوپر سے دھبے سراخ بن گیا نا اس کو کور کیا جائے کچھ پودے یہ دیکھیں یہ ایک اٹسٹ کا پودے نظر آیا مجھے یہ اس کو ہم اکھار دیں گے جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا چند جگہ پہ ہیں اٹسٹ کے پودے لیکن یہ اس کے اوپر مٹی اب ڈال گی ہے یہ بھی ایک اٹسٹ کا پودے تو یہ ان کا فاصلہ تقریباً ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافیہ تکر یہ اب اس کا فاصلہ ٹھیک ہے ان کے درمیان یہ اس جگہ پہ یہ میں اس سائٹ سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ساری سائٹ ٹھیک ہے صرف وہ ایک کورنر ہے جہاں پہ ایشو ہے تھوڑا سا باقی یہ کافی حد تک ہو جائے گا بہترین ہو جائے گی لیکن یہ اس کے پتے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا ایشو ہے یہ یہ دیکھیں ابھی کیونکہ پودہ چھوٹا ہے اس کے اندر ریزسٹنس اتنی نہیں ہے یہ پتے جو اس کے سنڈی کھاتی ہے یا کوئی نظر کوئی نہیں آرہی سنڈی یہاں پہ نا تو یہ اس کے پتے میں سراغ ہو رہے ہیں کافی پودوں کے سراغ ہو چکے ہیں یہ اب دیکھ لیں ان کے بارے میں رہنمائی کیجئے جو دوست اس چیز کو بہتر جانتے ہیں مہربانی ہو گیا آپ کی اور باقی اگر اس میں کچھ سی چیز کی کمی ہے تو وہ دوست بھی کمنٹ میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا جائے اس سٹیج پر آکے کوئی سپریے کے علاوہ پانی تو ابھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ وطر پہ ہم نے کاشت کی ہوئی ہے اور اگر پانی کے بغیر دوسرا جو حال ہے سپریے بغیرہ کون سے اس کو کی جائے وہ بتائی جائے اور دوسرے نمبر پہ گوڑی تو ہم کریں گے اس کو ویڈی سائیڈ کے لیے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پینڈی میٹھلین اس سٹیج پہ ہم اب ڈال سکتے ہیں اس کو یا نہیں یہ بھی رہنمائی کی جائے کیونکہ ابھی کچھ جب یہ اس کو پانی دیں گے تو کافی زیادہ جڑی بوٹیاں اگ گائیں گی تو ان کو روکنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اس کا جو نا وہ پری ایمرجنس جو ہوتی ہے نا وہ کی جائے تو وہ بھی دیکھا بتا دیجئے گا باقی یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں سارا کیت کا ویو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ سارا کیت ہے میں نے اب اس سائیڈ سے یہ سارا ویو آپ کو دکھایا کافیات تک یہ نظر آنے لگ پڑی اب جب صبح صبح آئے نا تو تب یہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے سرسو کے یہ پودے یہ بیج سپر یہ کینولا کا بیج ہے ایچ سی زیرو اکیس ایویول گروپ والوں کا یہ تو اس کو انشاءاللہ اس کی پیداوار کے بارے میں کافی زیادہ چرچی ہیں باقی انشاءاللہ جب یہ پیداوار اس کی ہوگی تب اس کو آپ کے شاتھ میں شیئر کروں گا لازٹ ٹیم جو ہم نے سپر رایا کاشت کی تھی پنجاب سیڈ کارپوریشن کی اس نے اتنا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا ہمارے خیال کے مطابق جتنی اس کے پر ہم نے محنت کی تھی اس کے حساب سے لیکن اس کا وہ شاید پچھلی دفعہ کچھ موسم کا ایشو بن گیا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ادروائز ویسے وہ کہتے ہیں کہ اچھا پرفارم کرتا ہے سپر رایا کی پھلیاں زیادہ ہوتے ہیں وہ تو تقریباً ہمارا ففٹی منگ کے قریب جو ہے نا وہ پونے تین اکر سے نکلے وہ کم بہت کم نکلی ہے سرسو تو اب انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پرفارم کرتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے یہاں پہ پودے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ